خوابوں کی کھڑکی جو کھولوں تو دیکھوں یہاں سے وہاں ساری دنیا میں گھوموں کل کلہ کو اگر وقار تمہیں اور تارہ کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے تو کیا ویلیو رہ جائے گی تم دونوں کی اسی لیے کہہ غصے سے نہیں تھنڈے دل و دماغ سے غور کرو اس بات تو پتہ ہے اس دن میں پاگلوں کی طرح ننگے پاں اس کے پیچھے بھاگوں ساری نارازگی بھلا کر لیکن پتہ نہیں نادیا نے مجھے کیا پورٹرے کیا اس کے سامنے کہ وہ اسے نفرت کرنے لگیا یار باکار تمہیں اتنی جھکنے کی کیا زرورتی اگر کچھ کہ بھی دیا تھا تو کیا ہو گیا تو تم واقعی کبھی دماغ استعمال نہیں کرتی اے نا اور دل کی ہل جہن تو تم نے کبھی پالی تنس کرنے سے پہلے کم سے کم یہ تو بتا دو کہ میں نے غلط کیا کیا ہے نادیا آلیا بھاوی ایک کم پڑی لکھی خاتم اور موشی طور پر بھی اتنی کو ویل آف نہیں ہے لیکن انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ پیٹری اپنے ماں باپ کے لیے کیا ہوتی ہے تم تو پڑی لکھی ہو ویشن ہے تمہارے پار پھر تم ایسا کیوں نہیں سوچتی جب بھی میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تم تمہارا ہے شفیہ ہمارے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو گیا آلیا بھاوی آلیا بھاوی ان کے کرتود میں اچھی طرح جانتی اور وہ بڑی اچھی طرح جانتی ہے کیسے ایموشنل میلو ڈراما کرنا ہے پلیز بہیوی ارسیل فر گوٹ سے کبھی کسی کی عزت بھی کر لیا کرو جب میرے سامنے کوئی ایسا آیا جس کی عزت کرنا ضروری سمجھوں گی ضرور کروں گی اور یہ آلیا بھابی کی اتنی تعریفیں مت کیا کروں گی وہ ایک مکمل گھر میں رہتی ہے میری طرح ان پر غم کے پہاڑ نہیں چھوٹے اس کے شاہر نے دوسری شادی نہیں کی اس کے سامنے کسی اور عورت کی اولاد سامنے بیٹی بنا کر نہیں لائی گئی ایک ایسی اولاد جسے کل تک یتیم کہا جا رہا تھا ڈیٹ پلیز اسٹاپ دکار ڈایٹ پلیز سٹاپ دا کار مجھے گھر نہیں جانا وہاں ایک وچ رہتی ہے اور ڈایٹ وہاں آپ ہی نیچ جائیں گے ماما کہتے ہیں وہاں پہ ایک وچ رہتی ہے جس نے آپ کے پر جادو کر دیا ہے نانی جیسی آبز بتا رہے کہ بابا جو ایک اسے والی آنٹی اور تارک کو لینے گئے میری اس کی خوشی سے دیکھیں جیسا لگ رہا ہے کہ تار آ کے سب سے پہلے اسی کو کنے لگائے گی نانی جیسی جو کوئی ہاتھ ملاتا ہے وہ جلدی کرنے بھی ملتا ہے نا یہ بھی تمہاری نانی نہیں کا ہوگا تمہیں ہی نانی کا مزاق اڑا رہے ہو آبز میری یہ مجال میں تمہاری نانی کو کچھ بولوں تمہاری نانی تو میری نانی بس ان کی باتیں تھوڑی پرانی ہیں نانی جیسی کبھی بھی نانو کی باتیں پرانی ہو سکتی ہیں کبھی بھی نہیں پرانے لوگوں کی بات کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی ہمیشہ نئی رہتی ہے سلی آبز آئے پڑے اچھا یہ بتاؤ تم نے تارہ کے لئے کیا لیا ہے وہ بہت دور ساری ہے نا گفت تو بنتا ہے نانی جیسی آج تارہ کی ساری فیورٹ ڈشز بنا لیں لیکن یہ تو کھانا ہے گفت تھوڑی آبز مطنگ کرو نا آئیڈیا جو ڈریسز بابا نے بچے دیئے تھے ان میں سے ایک فوق میں اس کو دے دوں گی بس ایک آبز میری جان آپ کو جو دل چاہے آپ اسے گفت کر دینا ٹھیک ہے ڈیڈیا بیجتے پیٹا کہاں بیجوں میں اسے پہلے بھی تو گہی رہتی تھی نا جی ڈائٹ ماما بلکل صحیح کہہ رہی ہے پہلے بھی تو کہیں وہ رہتی ہوگی نا پہلے بھی وہ اتنی نانوں کے ساتھ رہتی تھی اس کے نانوں کی تیت تو ہوگی بھی ہے میری بچی میں اپنا دماغ ملتا لگی وہ بچی اس گھر میں مہمان ہے اور یہ حتمی بات ہے میں اس بات کو نہیں مانتا وہ میری بیٹی ہے اور اسی گھر میں رہی اس کا بھی مجھ پر اترا ہی حق ہے جتنا تارہ کا اور اب میں مسید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اس ٹوپک پلیس موسیقی موسیقی ریلاکس آلیا کیوں اتنا غصہ کر رہی ہے دیکھو میں نے اس کے سامنے تمہیں جھکنے نہیں دیا لیکن آپ نے دیکھا ایک منٹ میں آپ کی بہن نے کیسے اپنی اوقات دکھا دی کتنی بہزتی کی ہے اس نے صحیح ہماری آخر آپ کیوں نہیں سمجھتے اور ہمارے بچے کے سامنے ہماری کیا عزت رہ گئی تم کیوں اپنا دل چھوٹا کرتی ہو وہ تو پاگل عورت ہے اچھا تو وہ پاگل عورت ہے نا ٹھیک ہے اب وہ پاگل عورت میرے گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی کریں وعدہ کریں وعدہ کہ وہ اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی کریں وہ میرے پڑس سے پانچ زارہ گائب ہے کیا پانچ ہزار چرالی ہے تم کیا چھوٹی سی بچی سے ایسے سوال کرو گے اچھا 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 بھی چھوٹی نہیں ستنی تمہیں نظر آتی ہے یہ آپ تو چھپ کریں بھابی آپ تو معاملہ کسی اور طرف لے کر جائیں اگر ایسی بات ہے تو یہ کیا ہے ہنہ کیا کر رہی ہو میں پادل لگا رہا ہوں اچھا بتاو یہ والا کیسے ہاں یہ والا بھی اچھا ہے اور وہ والا بھی اپر اس والے کو رات کی رانی کہتے ہیں بھائی یہ والا گمرا رات کی رانی ہے آرے نہیں یہ تو گلاب ہے ہاں ابھی گلاب لگ رہا ہے لیکن جب یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ بھی رات کی رانی بن جائے گا آرے نہیں ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے میں نے بتایا تھا نا میں مجیشن ہوں نہیں آپس تو مجیشن نہیں ہو اگر تو مجیشن ہوتے تو مہار پاس وہ آبرا کیٹ آبرا والی چھڑی ہوتی اور ہیڈ بھی ہوتا اچھا اچھا تمہیں پتہ ہے آپس میرے نانوں کے گھر پہ بھی بہت سارے پودے تھے ہاں تو یہ سارے میں وہیں سے جادوگر کے لے کے آیا ہوں سچ میں اور تمہیں پتہ ہے اگر ان پودوں پہ زیادہ پانی ڈالوگی نا تو ان کی خوشبو اور ملٹیپلائے ہو جائے گی خوشبو بھی ملٹیپلائے ہوتی ہے کیا ہر وہ چیز جو ہمیں خوشی دیتی ہے ہم اسے اوروں میں باٹ دے تو وہ اور بھی ملٹیپلائے ہو جاتی ہے اس کا مطلب ایک گلاب سے بہت سارے گلاب بن جائیں گے ہاں بہت سارے میرے بابا آگئے رکو ہی نا پہلے چچی جن کا موٹ دیکھ لو اچھے ادھر آؤ نا اتھر تو آؤ تم تمہاری اتنی جرت کے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی مادم میں آپ سے مافی مانگنے آئی تھی مافی 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 فوٹ دیتیوں میں تمہیں مافی تمہاری بھلائی سی میں ہے کہ اپنی شکل آئندہ مجھے مد دکھانا میڈم میں تو بس چپ ہو جاؤ تمہاری غدداری میں اچھی طرح جانتی ہوں میڈم میری جگہ کوئی اور ملازم بھی ہوتا تو وہ بھی اسی طرح وفاداری کرتا آپ سے وفاداری اور تم تم جیسے لوگ چند پیسوں کے لیے کسی کے لیے بھی جھوٹ سچ کچھ بھی بول سکتے ہیں یہ رہا تمہارا ہے ساپ میری طرف سے تم ڈسمس ہو اور ہاں اس گھر میں نہ ہی کسی جیس کو ہاتھ لگانا ہے نہ ہی کوئی کام کرنا ہے میں نئی ملازمہ ہائر کر رہی ہوں کم سے کم وہ میرے ساتھ وفاداری تو کرے گی تفاہ ہو جاؤ یہاں سے اور مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا موسیقی 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 ہاں یہ تو واقعی میں تارہ لگ رہی ہے لیکن ایسے ٹوانکس مدناؤ آج پتہ ہے اب اس ہاں تارہ نے میرا گفت چپ چپ لے لیا تھا ہو سکتا ہے بابا نے اسے سمجھایا ہوگا سمجھایا ہوگا یا پھر وہ تم سے ڈر گئی ہوگی میں کوئی بھوت ہوں کیا جو میری شکل دیکھا ڈر جائے تو پھر اس کا بھی ایور کی بدلہ یہ تو وہی جانے ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کی آداز کو گئی ہو ہاں تارہ تو یہ نے تمہارا گفت مجھے گفت دیتی ہے فیش نہیں تارہ فیش مجھے بہت پسند ہے تارہ تم پاگل ہو گئی ہو ہاں فیش تارہ ہاں فیش فیش حاصل دے رہے نا فیش لابس لابس کچھ کرو پانی لاؤ باون لاؤ جلدی سا باون لاؤ پانی بھر کے ہاں جلدی جلدی جگلاؤ آبس آبس پلیس پلیس کو اس میں ڈالو پلیس وہ مر جائے گی آبس پلیس اس کو جلدی سے پانی پڑال دو آبس پلیس اس کو کچھ ہو جاتا تو اس کی ماما فشمہ دکھی ہوتی تم تو ایسے بول رہو جیسے تم اس کی ماما کو جانتی ہے یہ مجھ سے روز باتیں کرتی ہے اس سے مجھے بتایا تھا تا رہے بیچا ایدھر آؤ ایدھر آؤ کیوں آپ نے ایسا کیوں کہا مجھے کیا کیا کہہ دیا تھا میں نے ہاں لیکن اس جیسا تو نہیں ہوا نا ہاں اس جیسا نہیں ہوا کیونکہ آپ کا تو انٹیریر ڈیزائنر نے کیا رہا اب اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کا کمرہ بھی اسی کی طرح نہیں اس سے زیادہ اچھا اچھا چلو میں ایک کام کرتا ہوں میں اسے فون کر دیتا ہوں کہ وہ آپ سے بات کر لے آپ جو جو کرانا چاہو وہاں کرا لینا خوش بھئی آپ دونوں میرے بہت کری ہو وہ نہیں ریڈ صرف میں اچھا اب اپنی ماما کی طرح مت بولو نا تو ایسا تو سوفٹ کورنر اس کے لیے رکھ لو وہ بھی چھوٹی ہے آپ کی طرح ہاں ڈیٹ وہ نہیں ہے صرف میں ہوں آپ کی بیٹی اچھا چلو ٹھیک ہے خوش؟ ہیپی؟ بابا اگر آپ مجھے پڑائیں گے تو میں فرس جاؤں گی ایسے کیسے آپ فرس نہیں ٹاپ آنا ہے فرس تو یاد ہے نا پہلی دفعہ جب ہم ملے تھے میں نے ہی تو کوئی شیل دی تھی پہ فرس ٹائی تھی یہ سارا کام تو میرا ہے اور میں یہ میں کب سے کرتی آرہی ہوں اور کتنی سال پرانی ہوں میں یہاں پہ اور اگر میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی تو پھر اور کیا کروں گی تم ٹھاپوں کی کھڑکی جو کھولوں تو دیکھوں ٹھاپوں کی کھڑکی جو کھولوں تو دیکھوں ٹھاپوں کی کھولوں تم ماسوم بچچی کو ٹرےپ کر سکتے ہو مجھے نہیں میں اس چڑیل کو اس گھر میں کبھی نہیں رہنے دوں گی میں نے کمپرومائز کیا ہے ہار نہیں مانی یہ میلے دوست کی بیٹھی ہے اس کے پیرنس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ یتیم ہے ٹھاپ آپ کو بھوک لگجیے نا تمہیں بھی تمہاری ماما یاد آرہی ہے ماما ماما میں آپ کو بہت مشکر ہوں اور نا لو آپ کو بھی بابا موسیقی موسیقی کیا حال بنایا ہے ایک انڈیکا موسیقی نانی جسی مجھے بھی اسکول کے لئے تیار کر دینا مجھے بھی اسکول جانا ہے موسیقی لیکن آپ ابھی نہیں جا سکتی نا پہلے طبیعت تو ٹھیک کریں آپ موسیقی نانی جسی آپ اس کہہ رہا تھا اگر میں اسکول نہ گئی تو میں پرانی کلاس میں ہی رہ جاؤں گی موسیقی ایسے کیسے پرانی کلاس میں راؤ گی بابا ہے نا وہ بڑھائیں گے اپنی بیٹی کو لیکن بابا آپ تو چلے گئے تھے بھئی نہیں جا سکا میں نے سوچا کہ صبح صبح اپنی بیٹی کو آؤٹنگ پہلے چلتا ہوں پہلے سچ بابا سچ بابا اگر آپ مجھے بڑھائیں گے تو میں فرس ہوں گی ایسے کیسے ہاں فرس نہیں ٹاپ آنے ہیں فرس تو یاد ہیں پہلی دفعہ جب ہاں ملے تھے میں نے ہی تو وہ شیل دی تھی تو ہاں فرس ٹائی تھی جہاں ہے کتنا ہسی یہ جہاں ہے کتنا ہسی یہ جہاں ہے کتنا ہسی یہ جہاں جی بابا پرامس جہاں جی بابا اب ہینا کو بھی خود بڑھائے گا ساری توجہ اسی پر ہی رہے گی اس کی اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ بارہ بھی اس کی بیٹی ہے میڈم یہ آئی ہیں انہیں چودی سجاد صاحب نے بھیجا ہے اوہ میٹ کے لیے جی بیگم صاحب میٹ میری جاو اپنا کام کرو اچھا میسس سجاد نے تمہیں بھیجا ہے تو انہوں نے تمہیں بتایا ہوگا نا کہ تمہیں کیا کرنا ہے جی جی میڈم سب سمجھا لیے ٹھیک ہے آج سے پورے گھر کا چارج تمہارے پاس ٹھیک ہے میڈم جی ٹھیک ہے یہ کیا حرکت ہے پلیز میری آپ یہاں سے چلے جائیں آج سے سارے کام میں سنبھالوں گی میڈم کے سخت آرڈریں ہیں کہ تمہیں کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا جائے لیکن میڈم ایسے کیسے کر سکتی ہیں یہ سارا کام تو میرا ہے اور میں یہ میں کب سے کرتی آرہی ہوں اور کتنی سال پرانی ہوں میں یہاں پہ اور اگر میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی تو پھر اور کیا کروں گی تم تم وہی کروگی جو آج تک تم کرتی آئی ہو لگائی بجھائی خاندانی ملازم نہ ہوتی تو کب سے نکال باہر کر چکی ہوتی خیر اب مجھے اپنی شکل مت دکھانا اور دفع ہو جو یہاں سے دفع ہو جاؤ چھوڑو اسے تم اچھے سے کام کریں کیا بات ہے مہری تم کیوں رہ رہی ہو صاحب اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے کیوں نہیں رہ سکتے ایک میربان شخص کو ایک ظالم پر فوقیت دے رہا ہوں جو اس کا حق ہے پاگل ہو چکے ہو تو توٹلی پاگل ابھی ہوا نہیں ہوں جلد ہو جاؤں گا اگر تم نے اپنی سازشوں کا جال بچانا بننا کیا تھا مہری ہواں کی کھڑکی جو کھولوں تو دیکھوں ہواں کی کھڑکی جو کھولوں تو دیکھوں مہری 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 بی تبیہ چھیک نہیں ہے مجھے ایک خچری بنا دو پلیز جی صاحب میں ابھی لائی تم کون میں مہری کی جگہ نیو آئی ہوں نیو میں مہری کھا ہے صاحب وہ موسیقی 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 کہاں لے جاری ہو مجھے کیا مانی چیسی کیوں رو رہی ہیں آپ دیکھیں نا بابا ہے کیا بات ہے مہری تم کیوں رو رہی ہو صاحب اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے کیوں نہیں رہ سکتے میرے تو بس چلتا ہے کہ میرے کو پتھر باند کا سمندر میں ڈال دوں ہر وقت کوئی نا کوئی پریشانی کر دیتی ہے میسنی گئیں گی یہ کیا تماشا کریٹ کری ہو تو میری ایک سادہ سا انسان ہے بے ترتی بھی اس گھر میں تب آئی جب میری تم سے شادی ہوئی تم کہہ نا کیا چاہتے ہو اب کوئی اسی بات مات کر دیں جس سے میرا موڈ خراب ہو جائے پہلے ہی تمہارے اس ماضی کے ساتھ بڑی مشکل سے خود کو ایجیسٹ کر رہی ہوں تم یہ کوشش مات کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا ہانی جیسی پاپا کیوں چھیک رہے ہیں کچھ نہیں وہ بس ایسی بات کرے میری میں تمہیں صرف یہ کہنے آئے ہوں کہ آج سے تینوں بچوں کی زمیداری تمہاری ہے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا خاص طور پر ہینا کے معاملے میں میں کانٹ ٹرسٹ اینیوان نانی جیسی آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گی نا تم نے ایک نوکرانی کے لیے مجھ سے یہ سب کہا بہری بہت ارسے سے اس گھر میں ہے اور اس نے اس گھر کو بہت اچھے سے سنبھالا ہوا ہے یعنی کہ تم ایک ملازمہ کو مجھ پہ ترجیح دے رہے ہیں ہے نا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے ایک میربان شخص کو ایک ظالم پر فوقیت دے رہا ہوں جو اس کا حق ہے پاگل ہو چکے ہو تو توٹلی پاگل ابھی ہوا نہیں ہوں جلد ہو جاؤں گا اگر تم نے اپنی سازشوں کا جال بچانا بننا کیا تھا ایک بات میری تم کان کھول کر سن لو نہ دیا اگر میری کے بارے میں یا میرے تینوں بچوں کے بارے میں مجھے اتنی سی بھی بھنک پڑی نا کہ تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا ہے تو وہ دن اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا سنا تم نے اور اس دفعہ میں تمہیں آسانی سے ہی چھوڑوں گا عدالتوں میں خسیٹوں گا تمہیں کیونکہ لازٹ ٹائم جو تم نے میری بچچی کے ساتھ کیا تھا اب میں نہیں ہونے دوں گا یہ میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں انڈسٹوڈ موسیقی 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 ہاں بلال کیا ہوگا؟ آج سعید کا روایہ بڑا عجیب سا تھا میٹنگ میں موسیقی موسیقی یار بلال میرا نہیں خیال اب ہم ساتھ کام کر سکیں گے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں سعید اور نادیا کی حرکتوں سے اکتا چکا ہوں یہ جو انکل نے مجھے وادوں میں اور کمیٹمنٹس کی زنجیروں میں جھکڑا ہوا تھا میں خود کو آزاد کرنا چاہتا مجھ سے سعید اور نادیوں کو لگتا ہے جیسے میں انکل کی پروپرٹی پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوں اس لئے میں فیصلہ کر لیا کہ میں کیونکہ سعید بڑا ہے بڑے ہونے کے ناتے میں پار آف اٹھانی جو ہے وہ سعید کے نام ٹرانسفر کر دوں میرے ساتھ یہ جو کیئر ٹیکل کا لیبل لگا ہوئے میں اسے ہٹانا چاہتا ہوں شروع ٹھیکیا یہاں وہ دا آفز کیا بات ہے؟ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں تمہیں کیسے پاتے ہیں؟ آپ کے چہرے سے لگ رہے ہیں ہمم بات ہی کچھ ایسی ہے گیس کرو آمم لگتا ہے کہ نادیا نے آپ سے مکمل طور پر تعلق ختم کر لیا کم آن وہ تعلق تو اسی وقت ختم ہو گیا لیکن ہاتھ جو بات ہے تم سنو گی تو خوشی سے پول نہیں سماؤ گی اچھا تو بتائیں تمہیں پتہ ہے اچھا اچھا میرے نام شفٹ کر دیا میرے نام شفٹ کر دیا موچھے اببہ کی زندگی میں آپ نے پہلے ہی سب کچھ اٹھا اور اب جو بچا کچھ ہے اسے بھی ضائع کر دیں میں تو اسی سے مطمئن ہوں جو ہمارے گھر میں لگی بندی آمدن آتی ہے بکواز بند کر اپنے اور تمہیں شوقی ان کے آگے ہاتھ پھیلانے کا لیکن مجھے نہیں اس میں ہاتھ پھیلانے والی کیا بات ہے عزت سے گزارہ ہو تو رہا تھا اور ویسے بھی میں نے تو اپنے بیٹے کے مستقبل کے لئے کروا گھوٹ پی لیا تھا لیکن وکار بھائی نے جو کیا ہے نا انہوں نے میرے بیٹے کا فیوچر بل کل مٹی میں ملا دیا ہاں ہاں تم تو یہی چاہتی ہوں کہ میں ساری زندگی نادیا کیا یہاں ہاتھ پھیلاتا رہا ہوں ہے نا وہ سردرد آپ دونوں بہن بھائی کا ہے لیکن میرے بیٹے کا فیوچر تو کم از کم سیف ہاں shut up shut up ایک لفظ آگے مت پور لاؤں ایک لفظ آگے ایک لفظ آگے ایک لفظ آگے لفظ آگے لیچر میں اسکول کب جاؤں گی نہیں بھائی مجھے بتائیں نا میں اسکول کب جاؤں گی پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر میں بلکل ٹھیک ہو میں دور سکتی ہوں میں چل سکتی ہوں اور میں کوئی طرح گھوم بھی سکتی ہوں میں نے سکر بھی نہیں آتے نہیں تم پھر بھی بھی کو سنو تمہیں کیا پروبلم ہے میں تمہارا سارا ہمگ لاتا ہوں اور یہاں پہ کرواتا ہوں تم کتنی ناشکری ہو میں کوئی ناشکری نہیں ہوں اچھا اگر ناشکری نہیں ہو تو ایک بار بھی اپنے دوست کو شاباشی دی تم نے تمہارا سارا ہمگ کوپی کرتا ہوں میں مشر مگرگ میں ہمارا سکول پھر بھی تمہارے لئے تیز دورتوں تاکہ تم پیچھے نہ رہ جاؤں اچھا نا ساری اچھے بچے ناراض نہیں ہوتے یہ بھی نالوں نہیں کاؤ گا اچھا نا یہ دیکھو بابن چکر دیتی اور کھلا تھا جب دو دوست انہیں کھاتے سب پیار بڑھتا ہے کھولو نا تم بہت چلا کو ماما آپ کو بتے میری فشکی بھی ماما نہیں ہے لیکن کوئی بات میں نے اس کو کہہ دیا ہے میں اس کا خوب خیال رکھوں گی اور آپ کو بتا ہے میں نے اس کو خوب کھانے کے لئے ہے کل سے میں نے اس کو بہت خیال رکھا ہے نا افیس یہ مجھے بہت پسند ہے اس کی بھی ماما نہیں ہے موسیقی دیڈ نے تو میرا کمرا بھی ڈیکوریٹ کرنے کا کہہ دیا ہے واو نو عدکاری مجھے باتا تمہیں سن کے جلان آری ہوگی یہ جلان کیا آتی ہے بہنی وہ جو مجھے دیکھ کے تمہیں ہوتی ہے لیکن مجھے دیکھ کر تو تمہیں خوش ہی ہوتی ہے جیسے بابا کو دیکھ کر مجھے ہوتی ہے وہ صرف میرے ڈائڈ ہے اور وہ تمہارے ڈائڈ نہیں ہے وہ صرف مجھے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں سمجھی تو یہ کون ہے یہ میری ماما ہے اور یہ میری ڈائڈ کے ساتھ کیا کر رہی ہے اس لئے تو کہہ رہی ہے یہ میری بھی باب ہے بہنی چھوڑو بہنی شوڑا شکر ہے اس نے تو سویر توڑی نہیں یہ چھوٹی ہے اس لئے اس لئے سے زیادہ گستات ہے دیکھنا ایک دن یہ میری تناب سے بہت کیا کرے گی میں نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ وفاداری سے کیا ہے اور دوسری بات میں ملازمہ نہیں ہوں میں اس گھر کی فیملی میمبر ہوں یہ سیلوی لینے والے منازم کیا جانے ہیں حقیقت یہ ہی ہے کہ جس گھر میں تم کھڑی ہو وہ آبس کا ہی ہے یہ ہی تو میں پوچھ رہی ہوں کیسے ہو سکتا ہے یہ گھر آبس کا نہیں ہو سکتا یہ میرا گھر ہے یہ ہی تو مشکل ہے کہ تم دینا نہیں جانتی اور جو لوگ دینا نہیں جانتے وہ تمہاری تناب پریشان اور بدحواس رہتے ہیں نانتیا بیٹا میں تمہاری یہ مہربانی کبھی بھول نہیں سکتا پس مجھ پر ایک مہربانی اور کر دو وقار سے کہہ دو کہ وہ آب اس کو ایک ہفتے کی لیے میرے پاس چھو دیں نانو جان میں کوئی سائن نہیں کروں گا جب تک چچے جان نہیں آتے ہیں خوابوں کی کھڑکی جو کھولوں تو دیکھوں